سب سے پہلے یہ بتائیے کہ امریکہ میں اچھے والے سیٹل تھے تو کیا ضرور تھی پاک سامانے کی یہ سوال اس وقت بہت پوچھا جاتا تھا اب کم پوچھا جاتا جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو اور یہ اکثر وہ لوگ جو اس ایکسپیرینس کے طرح گزرے ہیں ریٹرن کے ان سے یہ سوال اس وقت ان کے ساتھی وہاں پوچھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اکثر اوقات لوگ جو ہیں سیٹل ان کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں یا اس ڈیریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں اور ایک مائنورٹی ہوتی ہے جو اس خیال سے ہوتی ہے کہ چلو پاپس چلویں تو یہ سوال اس وقت بھی تھا یہ بحث بھی تھی یہ چھمبہ بھی تھا کچھ لوگوں کو کہ کیوں پتہ نہیں جی مکسٹ سیٹ اف ریزنز تھی میں چھ ساڑھے چھ سال سبا چھ سال وہاں رہا اور بہت اچھا ٹائم میرا تھا جو ٹریننگ یئرز تھے میرے بڑے بھرپور تھے اور اس میں کوئی جسے کہتے ہیں نا پوزیٹیوز کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی دیکھا سیکھا گرو کیا لرن کیا میری ینگ فیملی وہاں شادی کرنے کے بعد میں وہاں گیا تو نیچرلی وہاں پیدا ہوئے اس لیے چیزیں ہم نے ایکسپیرینس کی اور دیکھیں جو سب مصبت تھیں واپسی کا خیال دو تین چیزوں کی وجہ سے تھا ایک تو یہ کہ یہ خیال رہا کہ واپس جا کے کچھ کانٹریبیوٹ کیا جائے یا وہ چیزیں جو وہاں سیکھی ہیں کیا ہی مزدار اور اچھا ہوگر ہم ان کو یہاں امپلیمنٹ کریں ریپلیکیٹ کریں انہی کو یہاں کسی طرح چلانے کی کوشش کریں ایک بات دوسرا پیرنٹس کا لوگ کئی دفاع کرتے ہیں میرے پیرنٹس بڑے ینگ تھے اس وقت نسبتاً میرے والد چاہے ساٹھ کے اس ایج میں ہوں گے around my age what I am today so I felt ان کو کوئی اس طرح براہ راست ضرورت نہیں تھی لیکن ایک feeling تھی کہ چلو وہ بھی ہے اپنے بچوں کے لیے بھی ان کو بھی ایک تھوڑی sense of root جو ہے وہ belonging جو ہے وہ ہوتی رہے امریکہ ویسے تو بہت اپنے آپ کو جو immigrant ہوتا ہے اس کو adopt کرتا ہے اس کو اپنے اندر سما لیتا ہے ایک melting pot جس کو وہ بولتے ہیں لیکن بہرحال چونکہ ان کی پاکستانی roots تھیں تو I thought کم از کم جا کے یہ تو دیکھیں grandparents کے ساتھ ان کا time گزرے اور پھر اپنے لیے اپنی personal professional growth کا بھی تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ وہ چیزیں جو وہاں سیکھی ان کو یہاں کیا جائے تو تھوڑا adventure بھی تھا یہ بھی خیال اور تصور تھا کہ اگلے اگلی تین چار دہائی ہیں جو ہماری work life ہے وہ پاکستان اس کے اندر بہت importantly evolve کر رہا ہوگا تو اس کا حصہ بنے mixed feelings تھی ایک sense of وہ بھی تھی کیونکہ میں جب گیا تھا تو association of Pakistani physicians in North America کا scholarship تھا initially میں اس کی اوپر گیا تو یہ بھی ایک sense تھی کہ اس کی بھی ایک expectation تھی کہ لوگ return کریں گے پھر جس ویزا پہ میں گیا جے ویزا اس کو لوگ convert کروا لیتے ہیں جا کے لیکن میرا یہ خیال تھا کہ یہ بھی تو ایک آپ نے after all ایک intention show کی ہے کہ میں یہ skill اور اس مقصد ہی اس ویزا کے کہ آپ skill جو حاصل کریں اس کو اپنے ملک لے کے جائیں یہ سارے mix of factors تھے لیکن لوگ صاحب یہاں پہ ایک چیز ہے آپ کا میں نے interview سونا آپ نے کہا کہ جب میں پاکستان آیا اور میں نے یہاں آکے کیونکہ شوکت خانم میں آیا مجھے وہ چیزیں فیل نہیں ہوئے جو وہاں تھا وہ سب کچھ یہی پہ تھا لیکن پاکستان صرف شوکت خانم تو نہیں ہے آپ ائرپورٹ پہ جاتے ہیں آپ وہاں لائن میں لگے ہوتے ہیں چار بندے ادھر سے آتے ہیں director step کروا کے چلے جاتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں سے کیسے آپ کیونکہ وہاں پہ آپ کو بتا ہے سسٹم ہے لائن میں لگے کہ ہر بندہ اپنی باری پہ آئے گا اس میں یہ ہے کہ جب واپس آپ آتے ہیں تو ایک میں مزاق میں کہا کرتا تھا یہ inside the four walls of شوکت خانم اور outside اب inside تو ہم create کر دیتے ہیں ایک ایسی چیز جس میں ایک meritocratic ماحول ہے اس کے اندر لوگ grow کر رہے ہیں سارا کچھ وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں professional جو آپ کی capability اس کو استعمال کرنے کے مواقع موجود ہیں یہ تو اچھی بات ہوگی جو باہر کے مسائل اور مشکلات ہیں وہ اپنی جگہ میں کئی دورا مزاق میں کہا کرتا تھا کہ چاہے عام آدمی ہو یا ملک کا وزیراعظم ہو دو چیزیں اس کے بچے شیئر کرتے ہیں بغیر کسی اس کے difference کے ایک the air we breathe میں اس وقت کہا کرتا تھا اس وقت بلکہ air to breathe ابھی بہت بہتر تھی تو یہ ایک great democratic equalizer تھا اور دوسرا میں کہا کرتا تھا کہ خدا نہ خاصتہ کوئی injure ہو جائے سڑک پہ تو ہسپتال تک رکشہ ہی آپ کو لے کے جائے گا وہ change ہو گیا وہ one one two two کے آنے سے کم از کم وہ تبدیل ہو گیا کہ کم از کم we upgraded on that تو وہ بھی کسی نے effort کی تو ہوا نا تو یہ جو باہر کی مشکلات ہیں ان کو deal کرنے کے لیے تھوڑی سی patience تھوڑا سا حوصلہ اور یہ work with it والی بات ہے شروع میں آنا نا تو کسی دکان پر آپ کھڑیں کوئی چیز لینے کے لیے تو دائم آئی سے لوگ آپ کو آنکھے کم بھر کے جائے تو آپ شروع میں تو آپ کھڑے رہتے تھے پھر آپ کو احساس ہوا کہ نہیں یہ آپ کھڑے ہو گئے گھنٹہ بھر تو اس لیے اس چیز سے بھی adjust کیا دو چیزیں جو میں miss کرتا تھا یا جو میں سمجھتا ہوں ایک طرح کا important loss تھا in moving back جو مجھے strike کرتی تھی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں وہ اہم ہے پہلی چیز تھی intellectual ferment جب آپ وہاں کسی major university میں بیٹھے ہیں hospital میں ہیں professional environment میں ہیں تو آپ کے ہمپلہ آپ جیسے train لوگ درجنوں سینکڑوں ہوتے ہیں آپ کی اپنی field کے اندر بھی دہر سارے لوگ ہوتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کا ان کے ساتھ interact کرنے کا اپنے آپ کو grow کرنے کا یعنی professional growth کا جو موقع ہے وہ بہت rich ہے وہاں ایک چیز دوسرا میں ہمیشہ کہا کرتا تھا the great outdoors کیونکہ اس میں جس کا تعلق کسی حد تک ماحول سے میں link کر رہا ہوں تو یہ ہے اپنی جگہ لیکن چلیں اس کے بھی travel بھی کر رہتے ہیں میں بھی جب میں UK سے مو ہوا تھا پاکستان تو وہ شروع شروع میں آ کے میں ہون نہیں بجاتا تھا اور میں ہمیشہ دوسروں کو راستہ دیتا تھا تو پھر مجھے چھوٹے بھائی نے سبجھایا بھائی تم سارے زندگی یہاں کھڑے رہو کے تمہیں کوئی بندہ راستہ نہیں دے گا تو اپنا راستہ خود نکالنا پڑتا ہے لیکن کچھ چیزیں جو اپنا ہی نا حافظ صاحب وہ continue بھی رکھی مثلا تب سے میں seatbeltیں پہن رہا ہوں اور چونکہ ہم ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں اور سیفٹی کی تو میں خلال seatbelts are important میں جب آیا اس وقت میری جو گاڑی تھی اس میں front seat پہ seatbelts تھیں پشلی پہ نہیں تھی میں نے لاہور میں منگومری روڈ ہے بڑی famous جہاں یہ گاڑیوں کے پار تو میں نے خاص جا کے لگوائے back کی بھی seatbelts تو یہ کہ کچھ اچھی عادات جو سیکھی ہیں وہ maintain کرنے کی کوشش کی ہیں لیکن کچھ شاہد وقت کے ساتھ میں جب فرس ٹائم جب بہاں سے move ہوا تو چھوٹا بھائی مجھے لینے آیا تو میں seatbelts لگے اس نے حیرت سے دیکھا کہ چلو driving seat پہ تو سمجھ آتی ہے لیکن یہ passenger seat پہ کون ہے